اسلام علیکم میرا نام ڈاکس آجید ہے ہمارا آج کا ٹاپک ایک بڑا سینسٹی و سیریس ٹاپک ہے آرٹیزم آرٹیزم بیسیکلی ایک نیورو کاغنیٹیو ریسارٹر ہے ان اس میں بچے کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ان کو پہچاننے اور ان سے بات چیت کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے سادہ الفاظ میں کہا جائے کہ یہ ایک ایسا پھول ہوتا ہے جس میں رنگ تو ہوتے ہیں لیکن خوشبو نہیں ہوتے اور ہمارا آج کی ٹاپک اور ڈسکیشن اسی چیز کے اوپر ہے کہ کیسے اس پھول میں خوشبو ڈالی جائے اور پھر ایک چھوٹا سا آنسر قویسٹن سیشن کرتے ہیں یہ وہی قویسٹن ہیں جو پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں اس سے آپ کی بیٹر انڈسٹینڈنگ ہوگی انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں سر پہلے پوچھن تو یہ ہے کہ یہ آرٹیزم ہوتا کیوں ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو پہچانتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ ایک اسوسییشن بناتے ہیں وہ پھر اس میں ایموشنز آتے ہیں یعنی اچھے اور برے ان بچوں میں اسی ٹریک میں جو مسئلہ ہوتا ہے یعنی یا تو یہ دیکھتے نہیں یا دیکھ کے پہچانتے نہیں ہیں اور اگر پہچاننے تو اسوسییشن نہیں بناتے ہیں ٹیکنیکل ورڈز میں اگر بولا جائیں تو اس میں بچے کا فرنٹل اوکسیپیٹل امیگڈلا اور سیری بیلم کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے اور جو مین ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ فرنٹو اوکسیپیٹل ٹریکس کا ہوتا ہے یعنی یہ اس میں ڈیفیکٹیو ہوتی ہیں اور یہ اب نارما ٹریکس ہوتی ہیں وہ یہی اس کی پتھالوجی ہوتی ہے سر اس کے کوئی ہوسک اس میں بھی ہوتی ہے ڈی ایس ایم فائل ایک سیکیٹری کی بڑی مستند کتاب ہے اس میں اس کو تین میں کیٹیگرائز کیا ریا ہے میں اس کو تھوڑا سا سادہ حفاظ میں بتاؤں گا یعنی آرٹسٹک ہے اور اس کے ساتھ اس میں اس کی ذہانت بھی انٹیکٹ ہے دوسری قسم میں ایک بچہ آرٹسٹک ہے اور وہ بچہ بول نہیں سکتا ہے تیسری کیٹیگری میں ایک بچہ آرٹسٹک ہے اور وہ نہ بولتا ہے اور نہ اس کی ذہانت انٹیکٹ ہے اور یہ سب سے سوئر کیٹیگری ہوتی ہے اور اس کا پرگنوسز بھی اوور ہوتا ہے سر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تک تو یہ اس کو دو میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے ایک جینیٹک کاز ہوتی ہے اور ایک ایک اکوائیڈ کاز ہوتی ہے جینیٹک کاز ابھی تک آٹھ جینٹ جو ہیں وہ اتریافت ہو چکی ہیں جن میں اے سی ٹی ایل بی سکس جو سب سے سوئر فارم ہیں جس کا پرگنوسز بھی اوور ہے اس کا پتا چلے ہیں جو اکوائیڈ کازز ہوتی ہیں اس میں بڑی عمر کے پیرنٹس کے بچے ہونا بچوں کا پریمچور ہونا یعنی ساتھویں آٹھویں ماں میں ہو جانا ماں کا حمل کے دوران کچھ بیماریاں ہونا جیسے بلڈ پریسر شوگر اور یہ ٹارچ انفیکشن ہو جانا اس کے لابا مدر ڈپریشن ڈیورنگ پریگنیسی یہ بڑا کامل فیکٹر ہے اب ان اکوائیڈ فیکٹرز کے ساتھ اگر بچہ دو سال سے کم عمر میں ایکسیسیو یوزے جاؤ موبائل کرے اور فادر اور مدر کی اٹینشن بھی اتنی زیادہ نہ ہو تو یہ اس کے کانسیکوینسز کافی زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں سر اس کی تشریف کیسے ہم کر سکتے ہیں اس کی تشریف دیکھیں مختلف مراہل میں مختلف ایجز میں کی جا سکتی ہے سب سے پہلے تو ہسٹری بڑی امپارٹنٹ ہے اگر تو بچہ پیداعش کے وقت رویا ہے تو اس ایک بہت بڑا میجر ڈائیگنوزز ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے جس کو ہم پرٹس ٹکسیا کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بچے انٹریوٹرائن بھی ڈائیگنوز ہو سکتی ہیں یعنی اگر کسی کی فیملی میں آرٹسٹک بچے ہیں ایک اچھا اٹرسنالوجسٹ اگر انٹرپیوپلری ڈسٹنس مہیر کرے یہ عام بچوں سے ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے ڈپریس نیزل پریج ٹپیکل فیشیز کمپیکٹ برین اور کمپیکٹ ڈیپر سلکائی یہ کچھ خاص کیچرز ہیں اور اگر ان کے ساتھ ہارٹ اور کڈنی کے کچھ ڈیفیکٹ ہوں تو 30% چانس بڑھ جاتے ہیں اس طرح اگر لیس ٹین سکس منت میں دیکھا جائے اگر پیرنٹس یہ چیزیں نوٹس کریں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ہو جو کریں یعنی اگر چھے ہفتے کا بچہ مسکراتا نہیں ہے ماں کو دیکھ کے وہ اس کو فالو نہیں کرتا یعنی اگر ماں اس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو فالو نہیں کرتا بچے ہاس قسم کی آوازیں نکالتے ہیں جس کو ہم کوئن کہتے ہیں بچہ وہ نہیں کرتا اور ڈیویلٹمنٹ میں اگر بچہ جو ہے گردن نہیں سبھاتا اسی طرح چھے ماہ سے ایک سال کا بچہ جو ہے اگر چیزوں کی طرف شارہ نہیں کرتا ایک کلیر لفظ نہیں بولتا جیسے ماما یا بابا بغیر سہارے کے بیٹھتا نہیں ہے یا کھڑا نہیں ہوتا اور اپنا نام نہیں پیچانتا ایک سال سے دو سال کا بچہ اگر اپنا نام سننے کے بعد مڑ کے نہیں دیکھتا اور دس سے پندرہ لفظ نہیں بولتا دو لفظ ملا کر اگر نہیں بولتا اور بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہوتا یا چلتا نہیں ہے اسی طرح دو سے تین سال کا بچہ جو ہے اگر دو تین سے چار لفظ ملا کر نہیں بولتا اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے اور کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلتا چار سال کے بعد بچے میں کچھ ٹپیکل فیچرز آنے شروع ہو جاتی ہیں یعنی بچہ جو ہے اپنے کھلونوں کو ایک خاص ترطیب میں ارینج کرتا ہے وہ لائن میں ارینج کرتا ہے اور اگر اس کی ترطیب کو تھوڑا سا ڈسٹرک کیا جائے تو بچہ بہت زیادہ اگریسی ہو جاتا ہے بچہ ایسے اکھلونے پساند کرتا ہے جو سپنگ کرتے ہوں یعنی وہ ٹھومتے ہوں اسی طرح بچہ جو ہے وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بلکل کھیلنے میں انٹرسٹ نہیں لیتا اپنے نام کو پیچانتا نہیں ہے اور اسپانڈ نہیں کرتا یہ ٹپیکل فیچرز ہوتے ہیں آرٹسٹک بچوں کے لیکن اس سے پہلے پہلے کوشش کرنی چاہیے جو میں نے پہلے مائلسٹون بتائے ہیں اگر کوئی پیرنٹس ایک کسی بچے میں یہ نوٹس کریں تو اس کو اپنی ڈاکٹر کو ضرور رجوع کرنا چاہیے سر آپ نے کسی کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا اس بیماری سے میں ہی ایک بہاری شریف کی حدیث کو اٹھ کروں گا حدیث 122 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج موجود نہ ہو کچھ ایسی سلیبرٹیز ہیں جو آرٹسٹک بحیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ ایکسل کیا ہے جن میں آئنسٹائن نیوٹن اور ہینریک اینڈویش ہیں یہ اپنے وقت کے عظیم سائنٹسٹ تھے اس طرح اینثنی ہاپکنگ ایک ایک ایکٹر ہیتھر کیومک ایک مارڈل ٹیم برٹن ایک مووی ڈریکٹر اور مسٹر بین ایک آرٹسٹ یہ کچھ ایسے نام ہیں جو میں صرف اون پیرنٹس کے لیے لے رہا ہوں جن کے بچے آرٹسٹک ہیں اور آرٹسٹک بہیوئر کا شکار ہیں یعنی ان بندوں نے آرٹسٹک بہیوئر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ ایکسل کیا ہے تو یہ ان کے لیے روڑ مارڈل ہیں سر کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے اس بیماری کے اثرات بڑھتے ہیں کچھ ایسی خوراکیں ہیں جو بچے کے لیے بہت زیادہ نمسان دی ہیں ان میں ڈیری پروڈکٹس ڈیری پروڈکٹس میں پروٹین ہوتی ہے کیزنگ اس طرح روٹی میں گلوٹن کارن یعنی چھلی اور شگر اور آرٹیفیشل کلرز یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آرٹیسٹک بچے کے بہیوئر کو کافی زیادہ متاثر کرتی ہیں اس بیماری کو کچھ بیماری میں یوسفل نہیں ہیں اسی طرح کچھ ایسی خوراکیں ہیں جو بڑی ہیلپفل ہیں جو سودھنگ افیکٹ دیتی ہیں آرٹیسٹک بچے کو جیسے پینس ڈوگیا پینٹ ڈوگ پھلی سان فلاور سیڈز آئل اور انجیر یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے لیے بڑی ہیلپفل ہوتی ہیں یعنی ان کے بڑے سودھنگ فیکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ سر اس کا علاج کیا ہے پراپر اور یہ کس سے ہمیں کروانا چاہیے اس کے لیے دیکھیں جی علاج کے لیے ایک ملٹی ڈسپلنری پروچ ہوتی ہے اس میں سائیکالوجسٹ، سائیکیٹریسٹ، چائرڈ سپیشلسٹ اور سپیڈ تھیرپیسٹ یہ سارے ہواب ہوتی ہیں سب سے اچھی سائیکالوجسٹ ماں ہوتی ہیں یہ بچے ایک خاص قسم کے سرکل میں بند ہوتے ہیں اور وہ ہی ان کی دنیا ہوتی ہے صرف ایک ماں اس سرکل کو توڑ سکتی ہے ماں جتنی زیادہ اٹینشن دیتی ہے ان بچوں کے صحیح ہونے کے اتنے زیادہ چانس ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ماں کو یہ ابزرگ کرنا چاہیے کہ یہ بچے کس چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں میوزک میں لے رہے ہیں میڈیا میں لے رہے ہیں، آرٹ میں لے رہے ہیں یا ٹیکنیکل چیزوں میں لے رہے ہیں اور بچہ کو ایسے ہی کھلونے لَا کر دینے چاہیے جس میں ان کا انٹرسٹ رو دوسری بات ان بچوں کا ایک فکس شدول بنانا چاہیے ان کے کھانے کا ان کے کھیلنے کا ان کے سونے کا اور ان کو سکھانے کا اور اس شدول کو ڈسٹرگڈ نہیں کرنا چاہیے بچے کو ہمیشہ اس کے نام سے پکارنا چاہیے بچے کو پیار سے بھی دوسرے ناموں سے نہیں بکارنا چاہیے بچے بالکل اسپانڈ نہیں کرتے اگر بچے کی تعریف کرنی ہے تو ایک فکس ورڈ کے ساتھ تعریف کریں یعنی یا گوڈ یا ایکسیلین یا شاباش ہر دفعہ ورڈز چینج نہ کریں اپنے گھر کو محفوظ نہائیں تاکہ یہ بچے اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہچا سکیں ایسی چیزیں جس سے بچے بہت زیادہ ڈسٹرگ ہوتے ہیں یا وائلنڈ ہوتے ہیں ایسے کھلونے ایسی چیزیں بچے کی سراؤنڈن سے ان کو ختم کریں ایک ٹکنیک ہے کارس اینڈ کلر ٹکنیک یعنی ہم بچے کی گروز مرنا کہ جتنی چیزیں ہیں ان ساروں کی تصاویر کٹھی کریں اور بچے کا آئی کنٹیکٹ حاصل کرنے کے لیے بچے کو وہ تصویر دکھائیں تاکہ بچہ ہم سے آئی ٹو آئی کنٹیکٹ کریں اس طرح کلر ٹکنیک ہوتی ہے یعنی یہ بچے کچھ ایسے کلر ہوتے ہیں جو بڑے سودی ایفیکٹ رکھتے ہیں جس میں وائلڈ گری اور بلو ہوتا ہے مدر کو چاہیے ایک ایسے کلر پہنے تاکہ یہ مدر کے ساتھ اٹیچ رہیں کچھ ایسے کلر ہوتے ہیں جو ان بچوں کو بہت زیادہ اگریسی کرتے ہیں جیسے ریڈ ییلو اینڈ بلیک ان کلر سے وائلڈ کرنا چاہیے دوسری ٹکنیک ہوتی ہے سینسری سٹیمولیس یعنی بچے کو ایسے کلونے لا کے دینے چاہیے جن کے ساتھ بچے نہ صرف کھیل سکیں بلکہ فیل بھی کر سکیں جیسے ڈو جس کے ساتھ بچے کھیل سکیں اسی طرح وائبریٹنگ کشنز اسی طرح وائبریٹنگ وائبریٹنگ ٹوائز یہ ان بچوں کو بڑے زیادہ فیسینیئر کرتے ہیں یہ دن تک میڈیکل ٹریٹمنٹ کا طلق ہے تو اگر یہ بچے اگریسیو ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے اگر ان میں سلیپنگ ڈیس آرڈر ہیں تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہے اگر سپیچ کا ایشو ہے تو سپیچ تھیرپیسٹ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں ابھی تک جو سب سے اچھا دارہ جس میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے وہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہسپیٹل نہ ہو رہا ہے ادھر ایک پراپر ٹیم ہے جو اس کے اوپر کام کر دیا ہے ادھر فالو اپ ضرور رکھیں اگر 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 آپ کو کوئسٹن ہوا تو مجھے ضرور ان باکس کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور اچھے ٹپک ساتھ آئیں گے ساتھ آئیں گے